بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چلے میں نے کہا اب میں آئی ہوں یوں تو میں دیکھ ہی لیتی ہوں تو یہاں سردیوں کے تو تھے وہ تھوڑا سے تھے میرا دل تھا میں ایک لے لوں لیکن یہاں پہ نہ ختم ہو چکے تھے اور خیر میں کافی پھرتی رہی میں نے کہا چلو میں دفعہ دیکھ تو لوں ہم عورتوں کی تھوڑی عادت ہوتی ہے چلی لینا کچھ بھی نہیں تو ایک دوبنا چل دیکھ ہی لیتا ہے تو بس میں نے بھی یوں ہی ساری میموانا شابز میں اوپر نیچے یہ سنا سفینہ اور میں نے کہا چلیں گے دفعہ چکر لگا لوں دیکھ لوں تو خیر جی یہاں سے کوئی مجھے خاص پسند بھی نہیں آیا اور میں نے کچھ بھی نہیں لیا اور میں نے یہاں سے اور یہاں ساتھی یہ اوپن ہوئی تھی سٹیلو کی شعب کافی بڑی تو یہاں سے پھر میں نے ایک اپنی سمر کی چپر لے لی اور ساتھ میں لینی تھی اپنے بیٹے کے لیے واش وہ میں دیکھتی رہی وہ لیکن سمارٹ واش تھی جو مجھے پسند آئے لیکن سمارٹ واش میں لینا نہیں چاہ رہی تھی میں ویسے لینی تھی تو وہ پھر کوئی نہیں لیا ہم نے کہا چلے نیکس ٹائم سے ہی تو اس کی برڈے آ رہی ہیں تو اس کو لے کے دینی تھی تو خیر جب اللہ کو کم ہوگا پھر آ جائے گی اس نے پیشل میں جو کہا تھا لے کے آنا میں نے کہا بیٹا پسند آئے گی تو لے کے آئیں گے بچوں کو پتہ ان کو چیز لینی ہو تو پھر جلدی ہو جاتی ہے جلدی جلدی لے کے دیں غیر میں وہ پھر ہم نے لی کونی اس کے بعد میں آگئی ڈائنر پہ ڈائنر پہ بھی چیک کرتی بس کپڑوں کے کلیکشن دیکھتی رہی لیکن سارے جو تھے نا یہ لون کے ان پہ لون دو بٹے والے تھے میں نے لینا تھا شیفون دو بٹے والا لون کا سوٹ میرا دل تھا میں نے لے لوں سیل تو تھی لیکن سارے لون دو بٹے تھے پھر میں نے کوش نہیں لیا میں وہاں سے نکل آئی اور اس کے بعد بچوں کے شاپنگ کرنی تھی تھوڑی بہت میں نے کہا چلیں سمر کی کچھ پسند آتی ہے یا ونٹر کی تو وہ لے لیتی ہوں اور ویسے بھی سیسٹر نے کہا ہوا تھا کہ محمد کے لیے تھوڑی سینا شاپنگ کرنی یا کہ ہم ونٹر آ رہا ہے تو اس سے ریلیٹڈ تو خیر پھر جو مجھے شاپ نظر آتی جا رہی تھی میں اس پر چکر لگاتی رہی اور کچھ نہ کچھ آر شاپ سے ایک شیٹ دو شیٹ اس طرح کچھ مل گئے جو ریٹ بھی کافی ریجنیابل تھے کیونکہ آپ کو بتایا سیزن جو ہے نا وہ آؤٹ ہے سمر کا اور ونٹر کا سٹارٹ ہے تو اس سیزن میں ہر برینڈ کی اوپر سے لگ جاتی ہیں تو بس جی وہاں سے نکلے اور یہاں آگئے آپ جی امتیاز مال مال آف سرگودہ اور ابو رہرا نے تو یہاں پہ آکے جو ہے نا وہ موج مستی کرنی ہوتی اس لیے تو وہ ساتھ آتا ہے اور یہاں پہ الیکٹرونکس کے سامان سے گزری تو مجھے یاد آگئے پہل جب بھی میں آتی تھی تو میں یہاں فریج کی قیمتیں اور فریج کو دیکھنا کہ کون سا اچھا ہے کون سا نہیں یہ وہ نا میں سے چیک کرتی تھی کیونکہ ہم نے پہلے جب فریج نہیں لیا تھا نا اس ٹائم تو اب تو خیر ہم نے بھی پانچ ایماں ہو گیا ہم نے نیو لیا ہے تو مجھے یاد آگئے میں کہ پہل جب بھی آتی تھی نا سیریے میں میں لازمی آتی تھی اس کے بعد جی میں نے لینا تھا مین کام جو یہ تھا میرا یہاں میں نے موڑ لینے تھی مجھے بازار سے مل نہیں رہے تھے ایک دو سائز کے نا تو یہاں پہ تو ہر ورائٹی تھی ہر سائز کے تھے جو جہان کے تھے تو بس ہی یہاں سے مجھے مل گیا میں نے وہ لیا اور چھوٹا بلکہ میں نے ایکسٹا بھی لے لیا بلکہ سمال کے نا کیک کے لیے اور اس کے بعد پھر اور بھی چیزیں کافی چھوٹے موڑ لینے والی تھی گھر کے لیے نا تب وہ پہنچاری پھر یہاں سے خرید لی پھوکے لی کینڈی لینی تھی وہ بھی لی اور ایرا کو بڑا یاد تھا ماما پھو بندہ دونے کا آہو کینڈی لے کیا نا تو وہ بھی ہم نے لی اس کے بعد ہم نے کچھ یہاں سے کھایا پیا اور تک کہ میں مال کے اندر پھر آپ کو تاں پتے نہیں چلتا تک کہ بند دو سے تین گھنٹے دویا نا وہ تو عام گزر جاتے ہیں ایسے نارمل سے نا چیزوں کو دیکھتے دیکھتے کوئی خریدو نا خریدو تو ویسے کو دیکھتے ہیں تو بس یہاں پہ پھر جی میں نے یہاں سے چیز بھی لینی تھی وہ چیک کی میں نے چیز کے ریر تووٹر اور اس کے حساب سے جوانا وہ سارا تو دیکھ رہے ہیں آپ یہاں سے پھر ویسے شاپنگ کرتے ہوئے مال میں ذرا اچھا لگتا ہے اور بندہ آرام سکون سے نا بازار کے نسبت آپ کو تا بازار میں کتنا راش ہوتا ہے تو یہاں پہ وہ بھی ذرا مال اچھا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد جی میں نے بچوں کے ٹیفن لینے تھے کیونکہ فاران جو ہے وہ تو آئے دن ٹیفن گم کر کے ہوتا ہے تو اس نے بڑا تائن کیا ہوئے تو خیر جی وہ بچوں کے ٹیفن لی ہے یہاں سے میں نے مجھے اچھے مل گیا ہے اور ریزنیبل پرائز میں تھے جاری چیزیں پھر ہم نے لے لی اور اس کے بعد جی ہم آگے کاؤنٹر پہ اور یہاں سے ہم نے مال یاد بل اور یہاں شاپنگ کرنے کے بعد سب سے مشکل کا مجھے لگتا ہے کہ جب کاؤنٹر پہ کھڑے ہونا پڑتا ہے جب رش ہوتا ہے پھر تو باری اتنی مشکل سے آتی ہے کہ مندے کو وعدہ گھنٹہ پونا گھنٹہ تو پکا ہوتا ہے کہ کھڑے رہو تو خیر جی یہاں سے ہم لوگ نکلے تو ساتھ ایک دو شاپے میں اور گئی کیونکہ ابو سفیان کی شرس بگر لینی تھی کیونکہ اکیڈمی جاتا ہے تو اس کی شاپنگ کرنی تھی تھوڑی سی میں نے تو وہ میں انجن والوں سے میں نے لیا ایک دو شرس وہ مجھے اچھی لگی تھی اور سارے کافی برینڈ تھے اور دن دل تھا میرا اوٹفیٹر پہ جانے کا لیکن مجھے ٹائم ہی نہیں ملا اس کا بریک آٹ پہ میں جانا تھا بس لیکن مائنڈ میں نہیں رہا کیونکہ ٹائم بھی کافی ہو گیا تھا تو میں نے کہا جو میرے ضروری کام ہیں پہلے پہلے میں وہ کر لیتی ہوں تو اس کے بعد جو ٹائم ہوا تو ایکس ٹائم میں کچھ کروں گی لیکن پھر ٹائم بھی نہیں ملا تو پہ اس لیے وہ شاپس رہ گئے مجھے بات میں گھر آکے یاد آئے کہ میں نے کہا ہے میں وہاں بھی جانا تھا لیکن وہاں میں نہیں جا سکی تو خیر جی اللہ کا شکر ہے جو بھی جتنے کام تھے کرنے والے وہ سارے میرے ہو گئے اور اس کے بعد ہم نے واپس جانا تھا گھر کیونکہ رات کافی ہو گئی تھی ہمیں نہ کافی لیٹ ہو گئے تو یہ دس ہو گئے تھے تب ہم گھر واپس آئے اور ہم کس کی گھر بھی ملنے نہیں جا سکے میرے کافی کزنیں ہوتی ہیں وہاں پہ ہمیں ایک جگہ اپساس آتی ہیں تو بس ایک کزن کے گھر ہم لوگ تھوڑے سا دین دیر کے لیے ہم گئے ان کو ملے اس کے علاوہ کہیں بھی نہیں لیکن ہمیں شکر کیا پوپو ہمیں وہی مل گئی تھی لیکن اگر ٹائم ہوتا یا نہ ہوتا لے کے ہم لوگ واپس آرام سے گھر پہنچ گئے اور یہ کلپ ہے جی نیکس ٹیک کا جب میں گھر واپس آگئی گھر واپس آنے کے بعد ریلیکس ہونے کے بعد میں نے کہا چلیں کچھ شاپر کھولوں جو انا میں آپ لوگوں کے ساتھ اب اپنی شاپنگ جو میں نے کی ہے وہ شیئر کرنا سٹارٹ کروں تو میں نے جو چیزیں کپڑوں سے لیٹے یا روم مطلب تھی نا وہ میں نے اندر میں نے کہا یہی میں اوپن کرتی ہوں باگر کچھن کا سامان جو ہے وہ کچھن میں جا کے کھولوں گے ویسے بھی وہ سامانہ بھی آیا نہیں تھا وہ میں نے بتایا تھا ہم نے بک کروایا تھا تو وہ بات میں آنا تھا تو بس یہ جیزیں میری بیٹی کی تو اس نے لی تھی یہ میں آپ کو دکھائی تھی وہاں پہ تو یہ اس کی شاپنگ تھی وہ اس کو میں دکھا رہی تھی اور یہ تھے جی بچوں کے کپڑے فاراوریرا کی شیرٹ لیا یہ انگر ونٹر کے حوالے سے گرم سٹاف ہے اس کا اور یہ ہے محمد احمد کی شیرٹ اس کی میں نے ہاف سلیب مجھے اچھی لگی تھی ریزنیبل پرائز میں تھی تو وہ بھی میں نے اس کی ایک دو لے لی اور ساتھ میں اس کی ونٹر کے حوالے سے بھی میں نے ایک دو شیرٹیں لے لی اور دو لی ہیں جی ابو صوفیان کی اس کی فل سلیب لی ہیں تو اچھی مل گی یہ بھی تو یہ لی ہیں اور اس کے بعد اور کیا لیا اور اپنا تو میں نے کچھ بھی نہیں لیا ایسی کوئی چیز نہیں لی مطلب کپڑوں کے حوالے سے کچھ بھی نہیں مجھے پسان دائیو میں نے لی میں نے کہا میں آن لائن دیکھ کیا رہا ہم سے تو منگوا لوں گا کیونکہ کافی زیادہ کام تھا تو پھر میں نے کہا نہیں ایسی افراتفری میں بھی اس بساند بھی کونی آتی اور یہ ہو رہ رہا کہ فاران کی اور محمد احمد کی میں نے سیم شیرٹ لی ہے ونٹر کی یہ مجھے اچھی لگی اور فاران کے بڑا خوش ہوا اس کا بچوں کے ساتھ بڑا پیار ہے تو وہ بڑا خوش ہوا کہ ہم دونوں کی سیم ہیں تو بازی سیسٹروں کے چیزیں میں نے کہا شاپر میں ڈال دوں کیونکہ اس کو بجوانی تھی اور یہ کچن کے کوئی سامان میں یا شاپر میں تھا میں نے کہا یہ کچن میں لے چلتی ہوں تو وہیں رکھوں گے ایک ساتھ آپ لوگوں کو دکھاؤں گی تو بازی یہاں پر بنا رہی ہوں جی آلو اور بیف تھا میں پاس وہ میں نے کہا جلدی سے بنا دوں کیونکہ جب میں آئے تو بچے سکول تھے میں نے کہا بچوں کے انس پہلے پہلے ہنڈی بنا دوں بچوں کو اس طرح کسالان بڑا اچھا لگتا ہے شوربے والے نا شوق سے کھاتے ہیں وہ حاصل کر پھر آلو اندر ہوں تو بس یہ بڑا ہوا تھا میں نے کہا چلو یہ بنا لیتی تو بس ہی میں نے پھر اسی طرح جلدی جلدی پیازوں کو فرائی کیا ہلکہ ہلکہ سا میں نے کہا زیادہ اب ٹائم بھی نہیں گرمی بھی بہت زیادہ اتخاوٹ بھی ہو گیا دو دن سے کیونکہ بندہ کچھ کرے نہ کرے بس آئے جائے نہ صرف کئی سفر کرے تو بند اتخاوٹ ہو جاتی ہے تو باقی انشاءاللہ میں اپنی شاپنگ جو ہے وہ میں نیکسٹ ویلوگ میں دکھاؤں گی کیونکہ آج میری شاپنگ ساری جو ہے وہ ابھی تک آئی نہیں تھی اور ویسے بھی اگر وہ بھی ساری اس کے اندر ایڈ کرتی تو میری ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی تو زیادہ لمبی پھر لوگ جو ہیں بور ہو جاتے ہیں ویڈیو سے تسلیمین کا چلے وہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھا دوں گی تو یہیں تک تھی یہ آج کے میری ویڈیو امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری آج کی ویڈیو کو لائک کر دیں چلیں جی ملیں گے انشاءاللہ کل ایک نیو ویڈیو کے ساتھ تک تک اپنا اور اپنے پیاروں کو بہت سارا خیار رکھنا اور ساتھ ساتھ مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھنا اوکے جی اللہ حافظ